پاکستان پر جانے والے اور مون پر جانے والے لوگوں کی حالت آج اتنی پتلی ہو چکی ہے توبہ توبہ اللہ معاف کرے افغانستان کا ہجار روپیہ پاکستان کے ساڑھے چار ہزار بن گئے بھائی اور پاکستانیوں سوجی ہے بجا رہا ہے افغانستان کو گریب بول بول کے افغانستان کو جو ہے وہ اپنے سے چھوٹا مان کر خود کو بڑا دکھا دکھا کر اور آج بیکاریوں کی حالت دوستو اتنی قراب ہو چکی ہے کہ افغانستان کا ایک روپیہ پاکستان کے ساڑھے چار روپے اور افغانستان کے ہجار روپے پاکستان کے ساڑھے چار ہجار روپے اب پاکستان والے جو ہیں وہ دوبائی سعودی نہیں جائیں گے ٹوائلٹ ساپ کرنے کے لیے وہ افغانستان آئیں گے جلدی جلدی آؤ ٹٹیاں ساپ کرو بے ہجار روپے کے ساڑھے چار ہجار ملیں گے تم لوگوں کو اور اتنے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کے لوگ اپنے بیک پیک کر رہے ہیں کہ بھائی اب ہم افغانستان جا کے کھمائیں گے بجلی کے بل بھی کم آتے ہیں اور بھائی وہاں پہ کمائیں گے تو ہجار روپیہ ساڑھے چار ہجار بنے گا جرہ آؤ ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں تمہارا چالنس سال کا بدلہ باقی ہے میرے بیٹو چھوڑیں گے نہیں تم لوگوں کو جو تم لوگوں نے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے ان کے اپنے دیش میں یا تمہارے دیش کے اندر بیٹا بس اتنا کھینا چاہتا ہونا کہ ایسا دن آئے گا نا کہ تم لوگ افغانستان آکے بھیک مانگو گے افغانستان میں آکے ریفیوجی بنو گے یہ میرے سے لکھ کے لے لو اور ہم تمہارے اندر ایسی مرچیاں ڈالیں گے کہ تم جندگی بھر یاد رکھو گے اور اب جو ہے دوستو پڑوسی دیش کے لوگ جو ہے وہ دوبائی یا عربی کنٹریز یا یورپ اگرہ نہیں جائیں گے ٹوائلٹ ساپ کرنے کے لیے اب یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے کیوں ٹٹیاں ساپ کریں جب افغانستان میں اتنا نجدیک ہے کرچہ بھی کم آ رہا ہے تو ادھر جا کے ٹٹیاں ساپ کرتے ہیں ہجار کے ساڑھے چار ہزار بن رہے بھائی کافی زیادہ بڑے حرامی ہے ہاں 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 ہم بھی بیٹ کر رہے ہیں پہلا ٹٹی حساب کرو بات میں حساب کریں گے تم لوگوں نے بہت ستایا ہے افغانستان کے لوگوں کو اور دوستو تاریخ میں آج کا دن پاکستان کی اکانومی اتنی ڈاؤن جا چکی ہے کہ دوستو آج پاکستان کا پیسہ ایسا ہو چکا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ایک کلو آٹھا کریدنے جائیں تو آپ کو چھے بوری پیسے لے کے جانے پڑیں گے قائدیا جن بھی لائک کن ہوتیوں کو دیش دلوا دیا بھائی میری اینجت ہی نہیں رہی ایک کلو آٹھے سے میرے کو لاکھوں لاکھوں میرے نوٹ دے رہے اللہ معاف کرے بھائی اتنی کڑک بیعزتی اور اتنی گجب کی بیعزتی نا دنیا میں کسی دیش کی بھی نہیں ہوئی ہے اور یہ سالے ایسیا کب کروا رہے ہیں عوام بھوک سے مڑ رہی ہے ایسیا کب کروا رہے ہیں بین کے ٹکے اور اب ان کو پچھا چلے گا ان کے سرکار اور ان کے اداروں کو کہ دیش میں جب پیسہ بند ہوگا نا جب ان کی ایکانومی بلکل جمین کے برابر ہو جائے گی نا تب ان کو پتا چلے گا کہ ہاں یار ہم بڑا گلت کر رہے تھے ہم تو پیسہ سارا نیشنگردوں پہ لگا رہے تھے ان کو ٹرین کر رہے تھے ان کو کھلا رہے تھے پھلا رہے تھے دیش میں جگہ دے رہے تھے اب دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر جو ہے وہ اتنی گریبی اور گربت آ چکی ہے کہ لوگ کتکشیاں کر رہے ہیں بلجلی کا بل کوئی نہیں دے سکتا روٹی کھانے پینے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں ہم اوپر والے سے دعا کرتے ہیں کہ تم لوگوں کی حالت اس سے بتر ہو جائے تو دوستو ویڈیو پسا نہ آئی ہو تو لائک شیئر پولو سبسکرائب جرور کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں با با موسیقا